اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں نکاح نکاح جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رشتوں کا پلیٹ فارم ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت مسکان مسکان نے کی تھی ایک تندور والے سے محبت کی شادی تو پہلے تو ان کی سٹوری پوچھتے ہیں پھر ہم ان سے آگے بھی نکاح کی یا رشتے کی بات بھی کریں گے کہ ان کو کیسے ڈیووٹس ہوئی اور بھی یہ رشتہ کرنا چاہتی ہے کہ نہیں سلام علیکم مسکان مسکان کیسے ہیں آپ مسکان مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا تندور والے سے حموماً تو لوگوں کو کامی لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں محبت کامی کرتے ہیں آپ ماشاء اللہ پڑی لکھی ہیں خوبصورت ہیں آپ کے پاس پیسہ بھی ہے آپ کے پاس ہر چیز تھی کمپلیٹ تو آپ نے ایک تندور والے سے شادی بس ان کے پاس جاتی تھی کبھی نہ کبھی مدر سے گزر گی تھی تو مجھے اچھے لگے میں نے اس سے نمبر لی لیا اچھا لگا تھا آپ کو اچھا لگا تھا پیارا تھا خوبصورت تھا اور مجھے اچھا لگا تھا چار سال رہی اس کے ساتھ تقریباً چار سال ہاں جی اتنی ہو تو پھر وہ مجھے مارتا پیڑتا وہ ظلم بوت کرتا تھا مجھے نہیں پتا تھا یہ کیوں ایسے میرے ساتھ کرتے ہیں اس نے پیسے ایک ماہ لی ہے جب اس کا پیٹ بھار گیا اس نے کئی اور تلک رکھ لیا کئی اور شادی کرنا اس نے بارش سوچ رہی مجھے نہیں پتا تھا تو اس نے مجھے خود بتایا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور میں کئی اور شادی کرنا چاہتا میں کئی اور رہنا چاہتا اچھا لگے اس نے بلکل کلیر کٹ آپ کو بتا دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو آپ کو کیا یہ اتنا جو پروسیس گزرا چار سال گزرے چار سال کا عرصہ آپ کو کیا دکھ نہیں ہوا کہ ایک بندہ جس نے آپ کے سر پہ پیسے بھی بنائے سارا کچھ کیا کام بھی کیا تو وہ آپ کب چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یا مارتا پیٹتا ہے بہت دکھو ہے لیکن ان کے ساتھ اچھے دن گزرے ہیں اچھا تھا پہلے بہت اچھے تھے جیسے وہ چینج ہوئے ہیں اب اس نے چھوڑ دیا مجھے بہت یاد آتے ہیں اور اچھے تھے مار پیٹ کرتے تھے لیکن تا مجھے بہت بورے لگتے تھے مجھے ان کا پتہ نہیں تھا اب محبت کی اس کے ساتھ محبت کے جو شادی ہوتی ہیں وہ تو پھر جہاد آتے ہیں محبت کے چھا ناظرین یہ آپ دیدہ ہوگی ہیں بندہ ان کو چھوڑ گیا ہے تو تو اس نے چھوڑ دی آپ کیا کریں میں کچھ نہیں کر سکتی اب اس کو تو ہونا چاہیے کہ میں اتنا وہ کرتی میرے ساتھ میں نے اس کے پیسے بھی اتنے کھا لیا ہے اس کا پیٹ پھار گیا بس اس نے پیسے کے ساتھ پیار کیا میں نے تو اس کے ساتھ محبت کی تھی لیکن وہ ماننے نہیں ہے مطلب آپ نے تو اس سے خلوصے دل سے محبت کی ہے اب جس کے پیچھے گیا ہے آپ کو لگتا ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا یا وہ اس کے ساتھ اچھا رہ گی ظاہری بات ہے اس نے میرے ساتھ دھوکہ کی اب اس کے ساتھ تو نہیں نہیں رہیں گے اگر اس کے ساتھ ایسا ہوگیا کہ وہ لڑکی اس کے پیسے کھا گی پھر کیا ہوگا ہاں جب اس کو چھوڑ لگی گی جب وہ کھائے گی تو پھر اس کو اساس ہوگا ابھی تو نہیں نحساس ہو ابھی تو اس کی نہیں نہیں چاہے محبت ہیں اس کے ساتھ ہوئی ہیں تو جیسے وہ ان کو ٹھکرائے گی ان کو باتیں کرے گی کھائے گی اس کا پیسہ پھر ان کو اساس ہوگا پھر شاید اس کے دل میں رہے میں تلکن میں پھر میں اس کے بارے میں نہیں نحسن وہ اپنی زندگی میں خوش ہے جب ان سے ان کو دھوکہ ملے گا تب اس کو پتا چلے گا خیر کافی دھوکی کا آنی آپ کی اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نکار کے پلیٹ فارم پہ ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بڑے بڑے اچھے اچھے رشتے بھی آتے ہیں لوگ آپ سے شادی بھی کرنا چاہیں گے آپ کو کس طرح کا پرپوزل چاہیے کس طرح کا لڑکا دیکھتی آپ بس میرے پاس سب گوچھیں دنیاوں کا سب گوچھیں بس اچھا لڑکا ہوں عزت کرے میری اور میرے ساتھ جیسے ہی اس نے کیا ایسے میرے ساتھ نہ کریں مار پیٹ نہ کریں اور عزت کریں بس مجھے یہ چاہیے کہ اچھا لڑکا ہو کیا آپ اپنی پرانی محبت کو بھلا دیں گی زہری بات ہے مجھے ان سے پیار ملے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے ان کو بھلا دیا اگر وہ خوش رہ سکتے ہیں تو میں نہیں خوش رہ سکتی میرے پاس تو سب کچھ ہے ٹھیک ہے اس کا پیار نہیں ہے تو میرے مجھے کوئی ٹینشن دیکھو وہ بڑے کہتے ہیں کہ پانچ ہنگلی ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں لیکن یہ بات ہے کہ وہ ہر ایک جیسا نہیں ہوتا ان کے جیسا نہیں ہوئے گا مجھے اچھا مل جائے گا اچھے گرانے کا مل جائے گا وہ جو میری عزت کرے گا مجھے سمجھے گا کہ میری بیوی ہے تو بس یہ بات ہے ناظرین یہ لائف کو دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہے میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا تھا شاید ہی اپنا ان کا رادہ کچھ سمجھ آجائے مجھے لیکن یہ مجھے یہ لگا کہ اپنی لائف کو کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہے ایک نیا رشتہ کرنا چاہ رہی ہے تو آپ کو پتا ہے آپ کومنٹ میں اپنا جس بندے نے رابطہ کرنا ہے ان سے شادی کرنی ہے کومنٹ پر جو لنک ہے لنک پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیچے کومنٹ میں بھی آپ بتا سکتے ہیں جو جو بندے اس قابل ہوئے جو ان سے شادی کرنے کے ہیں ان سے بھی بات کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ان سے ہم آپ کا رابطہ کروا دیں گے اور کچھ کہنا چاہ رہی ہے بس میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو چلتے چلتے سے شادی کچھ بھی نہ کرے بس اپنے جو اچھے گرانے کا لڑکا اس سے شادی کرے خیر ان کی ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتا دی ہے تو آپ لوگ نیچے کومنٹ رابطہ کیجئے گا کومنٹ میں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے رشتے کے ساتھ مجھے دیں اجازت خدا حافظ